مفتی بنہ خواب ہے میرا آمین گول ہے بڑا عرصے سے تو رحمد اللہ میں پچھلے پندہ بیس سال سے پڑھ رہا ہوں دین کو ہر بیوی کا شوک ہے کہ اس کا خواب نیک ہو تو کیونکہ اگر آپ کا پارٹنر نیک ہوگا تو آپ کو جنت میں ملے کے جائے گا یہ تو اچھی بات نہیں ہوگی کہ خواب جو باپ ہے مسیجھ آ رہا ہے بچے کلپ جا رہے ہیں تو میں کہہ رہا ہے انشاءاللہ میں نیک بناؤں گی تاکہ باپ کے ساتھ مسیجھ جا سکے تو آپ کے والد صاحب نے اس کے بعد تو نہیں آپ کو کلاسیز لینے دی نہیں اس کے بعد میں نے نہیں لینے دی اس کے بعد آپ کو دیٹھ سی آر رہتی ہیں بندے بس بندوں کو یاد کرتے ہیں میں نے بولا سچا انسان ہے تو زندگی اچھی گزر جائے گی کیونکہ جھوٹے انسان کے ساتھ زندگی ہسارنا بہت موشکل ہے تو وہ پھر سپاؤس کہتا ہے بیوی کہتے ہیں بندہ کہتا ہے کہ تم بدل چکے ہو بدل چکے نہیں ہو دراصل تم پہلے بدلے ہوئے تھے اب تم ریاریٹی پہ آرہے ہو بیوی ہے محبت ہے لیکن محبت ایسی نہیں ہوئے چاہیے کہ میں اس کو دیکھ کر کچھ بھول جائے وہ کہتی ہے کہ جب آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گرمی ہوتے تھے ہمارے ساتھ اچھا ٹائم گزارتے تھے اچھا وقت گزارتا تھا کھیل رہے بات ہو رہی ہے جیسی ازان ہوتی تھی تو ایسے پرٹینڈ کرتے تھے جیسے ہمیں جانتے ہی نہیں نہیں میں کون شک نہیں کرتی میں نے کبھی ان پر شک نہیں کیا کیونکہ آپ کو پتا ہے جب آپ شک کریں گے کچھ ڈونڈنے نکلیں گے تو ڈونڈنے سے تو خدا بھی مل جاتا ہے ان کو ڈوائز نہیں ہوتی کہ پردہ کریں کیونکہ کہ ہم مسلم وی نو اچھا مسلم تو بس یہ تسلیتی رہتے ہیں کہ انشاءاللہ کریں گی اس وجہ سے نہیں کر رہی تھی کہ یہ ہم پر فرض ہے یا ہم مسلمان نے ہمیں کرنا چاہیے کیونکہ اللہ کے ڈر کی وجہ سے نہیں تھی کر رہی لوگ یہ کہنے کی وجہ سے کر رہی تھی کہ لوگ مجھے کہہ رہے ہیں الحمدللہ بہت شہر بن جاتے ہیں جس سے ہم بڑی اچھی زیادی گزار رہے ہیں لوگ سمجھتے ہیں شاید ہم سوشل میڈیا سے کما کے امیر ہو گئے ہیں لیکن ایسا کچھ نہیں ہے شروع میں جب ہم فیمس ہوئے تو لڑکیوں کے بڑے میسیج آتے تھے کہ خوف مجھ میں نہیں ہے کہ میں مولوی سے بھی شادی کر سکتی مجھے رہا تھا کہ میں قرآن پڑھوں روز کے ایک دو سپارے تو مجھے دن اچھا گزارتا ہے اگر میں نہیں پڑھوں تو مجھے لگتا ہے کہ کچھ مسنگ رہے گی ہے ایت کے دنوں نے ایک ویڈیو ڈال دی ویڈیو اتنی وارل ہوئی ملینز میں چلی گئی تو اس کے بعد سمجھیں کہ زبرستی سوشل میڈیا پر آگئے کیونکہ وہ میڈیا کا اتنا پریشن ہم پر آیا میکسیمم میں نے ایک تھرٹی سیکنڈ کی ویڈیو بنائی تھی تو اس کا دو لاکھ لیا تھا لیکن سے یعنی کہ انہوں نے کہ اگر میں نے اپنے لیے کچھ چھوڑ گیا لینی ہے یا مجھے کوئی شیئر اچھا لگیا کوشی بھی تو اس کے لیے مجھے جو ناں ڈیڑھڑا کر پیا دیتے ہیں منتھلی اور جو اس کے لیے میں جو شوپنگ کرتے ہیں وہ لگ سے نہیں میں نے اپنے گھر والوں کو یہ بتایا ہی نہیں تھا کہ پہلے ان کی تین شادی ہیں انہوں نے مجھے بتایا تھا میرے گھر والوں کو نہیں تو گھر والوں سے تو میں نے بات کرنی تھی تو انہیں میں نے ایک کا بتایا تھا اسلام علیکم جی حافظ عمد پوڈکاسٹ میں خوش آمدید اور آج میرے ساتھ جو کپل آپ لوگ دیکھ رہے ہیں پہلے بھی انہیں دیکھتے رہتے ہیں لیکن آج ہم بات کریں گے ذرا ریالیسٹک باتیں تاکہ جو چیزیں لوگوں کو نہیں پتا وہ لوگوں تک سامنے آئے کہ ان کا اصل نام کیا ہے کیا کرتے ہیں واقعی ان کی اس وقت چار بیویاں ہیں یا کیا ہے کیا سلسلہ ہے لوگوں کے پاس ایک غلط خبر ہوتی ہے سوشل میڈیا پر لوگ ایک بات چلا دیتے ہیں پتہ نہیں ہوتا ہے ریالیٹی کیا ہے آج ہم ٹوٹل ان کے سٹوری پر بات کریں گے رہتے کہاں ہیں کیا کرتے ہیں کیوں پاکستان مو ہوا ہے بچے کیا کرتے ہیں میرے ساتھ موجود ہیں آمیر خان اور ان کے میسیس رابع آمیر تینکیو بیرے مچ پر ایوٹائیم جزاک اللہ ہے تینکیو بیرے مچ پر ہیوٹنگیس سب سے پہلے بنتا تو لیڈیز پرسٹ ہے آپ سے ہی پوچھیں گے کہ جب آپ آئے پاکستان میں اور آپ وائرل ہوئے سنے تو لوگوں نے آپ کو مفتی تکی لاہوری بنا دیا تو آپ واقعی مفتی ہیں یا آپ تکی ہیں آپ کا کیا نام ہے کیا سلسلہ ہے آمیر خان کے علاوہ آپ کا آمیر خان جب لوگاں اصل نام میرا آمیر خان ہے لیکن مفتی تکی بڑا زبرست ٹائٹل ہے مفتی بھی اور تکی آبیسٹی نیک تو مفتی بننا خواب ہے میرا گول ہے بڑے عرصے سے تو رحمد اللہ میں پچھلے پندہ بیس سال سے پڑھ رہا ہوں دین کو تو ابھی حالیہ میں نے وفاق سے کورس بھی کیا ہے مفتی بننے کا لیکن ٹائم نہ دینے کے واضح سے بڑا سلو ہوا ہوا ہے لیکن بننا چاہتا ہوں بنا نہیں ابھی تو تکی بننے کی ہر مسلمان کی کوشش ہے کہ تو نیک ہو جائے تو مفتی تکی جب لوگوں نے نام رکھا تو مویے تو اچھا لگا لوگوں ٹیز کرنے کے یہ رکھا لیکن میں نے کہا یہاں ہے this is a very good ٹائٹل تو آپ لوگ دینا چاہ رہے ہیں تو let's take care تو پھر وہ بیسے سزا چلا لیکن مفتی میں بھی نہیں ہوں اور تکی بننے کوششی کرتا ہوں حمداللہ چلنجی اللہ تعالی آپ کو مفتی بھی بنا دے اور تکی بھی بنا دے آپ تھوڑا سا یہاں سے شروع کیجئے گا کہ جب ان کا نام مفتی تکی لاہوری پڑا اور لوگوں نے کہا مفتی صاحب ہیں یہ وہ اور آپ کا کیونکہ ظاہر ہے جو حلیہ آپ کا دوپٹہ اس کا فغیرہ نہیں تو کیا آپ کو کوئی مسائل کا سامنا کرنا پڑا لوگوں نے کہا آپ کے ہزبن کو دیکھو مفتی صاحب ہیں اور آپ کیا کر رہی ہیں نہیں مجھے کسی مسائل کا سامنا نہیں کرنا پڑا ان فیکٹ کے مجھے اچھا لگا اگر کوئی نے اتنا نیک نام دے گا تو کونسی بیوی ہے جو کہے گی کہ نینی ایسا نہیں ہونا چاہیے ہر بیوی کا شوک ہے کہ اس کا خواب نیک ہو تو کیونکہ اگر آپ کا پارٹنر نیک ہوگا تو آپ کو جنت میں بھی لے کے جائے گا تو میں تو خوش تھی چلو ماشاءاللہ اس نے اچھا نام دیا گیا ماشاءاللہ اور بچے کتنے ہیں آپ کے میرے ماشاءاللہ سے چار بچے ہیں اور کیا کرتے ہیں وہ بھی میرے بچے ماشاءاللہ ہفز کر رہے ہیں چاروں بچے جی الحمدللہ ماشاءاللہ کیا ایجز ہیں ان کے بیٹی ماشاءاللہ بارہ سال کی ہے پھر بیٹا دس سال کا پھر ایک بیٹا آٹھ سال کا اور ایک بیٹا پانچ سال کا تو یہ حفظ کرنے کا آپ کو چاروں بچوں کا حفظ یہ کیا کس کا پلان تھا آپ کا تھا یا ان کا تھا شوق تو مجھے تھا لیکن جب میں ڈسکس کرتی تھی تو پھر انہیں بھی تھا کیونکہ مجھے یہ تھا کہ میرے خواند ماشاءاللہ سے بہت نیک ہیں اور یہ آج کے بات نہیں جب سے میں شادی ہویا تو ماشاءاللہ نیک ہیں تو مجھے شوق تھا کہ میرے خواند نیک ہیں تو اللہ تعالی مجھے بیٹے دے گا تو میں حافظ بناؤں گی تو اللہ نے بیٹا دیا کیونکہ یہ مسجھ جاتے تھے تو پھر مجھے تھا کہ میرا بیٹا نیک ہوگا تو باپ کے ساتھ مسجھ جائے گا پھر اللہ نے ایک اور دے دیا میں نے کہا میرے دونوں بچے جائیں گے پھر ماشاءاللہ نے ایک اور بیٹا دے دیا تو تین بچے تھے تو پھر مجھے تھا کہ یہ مسجھ جاتے ہیں اور خدا نہ خاصلہ میرے بچے اگر خراب ہوگئے امریکہ میں رہ کے یا برے ہوگئے تو یہ تو اچھی بات نہیں ہوگی کہ خواند جو باپ ہے مسجھ جا رہا ہے بچے کلپ جا رہے تو میں کہہ رہے انشاءاللہ میں نیک بناؤں گی تاکہ باپ کے ساتھ مسجھ جا سکے آج تھوڑا سا ہمیں بتائیے کہ آپنا کہ آپ کے یہ سفر کیسے شروع ہو تو ان کے ساتھ باقی سفر ہم ابھی آپ سے پوچھتے یہ والا سفر آپ کے ان کے ساتھ آپ کی شادی کب اور کیسے ہوئی love تھی arrange تھی obviously arrange تو نہیں ہو سکتی میرے range میں آکر love ہی ہوگا arrange تو اس کی بچارے کی ہوتی ہے جو خود نہیں کر پاتا لیکن obviously ایسے بچارہ نہیں کہا چاہیے parents کے respect اپنے جگہ ہے لیکن with age obviously آپ کا exposure بڑھتا ہے تو آپ لوگوں سے ملتے ہو تو love کی chances زیادہ ہوتے ہیں تو بس قسمت کے کرنا تھا ان سے ملاقات بڑی ایک special circumstances میں ہوئی تھی یہ میرے فادر کا سکول تھا کنالویو میں تو اس میں یہ teaching شروع کی تفاق کی بات آگیا پڑھنا شروع کیا classes کے لئے تو کچھ ایک ویک کے بعد میرا آنا ہوا پاکستان ان سے وہاں ملاقات ہو گئی تو بس اس ملاقات سے کام trigger ہو گیا اور میرے third wife تھی اس time پہ ان سے میری divorce کا مبادہ چڑھ رہا تھا تو obviously ان کے divorce کے بعد میں میں ان کو propose کیا تو بس یعنی آپ کے پاس پڑھ رہی تھی classes لے رہی تھی اپنی اس time پہ کچھ تو مجھے وہاں پر lucky لی کہہ لیں ابو کا سکول تھا تو ان کو teacher چاہیے تھا computer کا آئے تو وہ ملنے تھا رہا ہونے کوئی تو انہوں نے بولا کہ تم یہاں پہ ہو دو ماہ تو تم یہ class ہی لے لو بیسک چیزیں کرنی ہیں میں کہا that's fine تو بس وہ class میں student تھی student کے ساتھ میں teacher تھا تو بس عالم دلالہ اچھی لگی کچھ تو پسانت آئی تو وہاں سے معاملہ شروع ہوئی تو آپ کے والے صاحب نے اس کے بعد تو نہیں آپ کو classes لینے دی نہیں اس کے بعد میں نے نہیں لینے دی تو بس وہ ایسے ہی کوئی ایسا arranged setup نہیں تھا بس ملیں اچھی لگیں تو میں نے سوچا کہ اتفاق سے ملاقات ہوئی ہے اور جو ہے آتنے ان کو اچھی لگ رہی ہیں مجھے اور اچھی لگ رہی ہیں سب کوئی everything was good تو بس وہاں سے پیار کم بھبت کی story شروع ہوئی تو پھر کتنی دیر میں نکاح کر لیا آپ لوگوں نے یعنی ان کو دیکھنے یا ملنے کے بعد کتنی عرصے بعد آپ نے شادی کی کوئی چار پانچ ماہ بعد اچھا چند پھر کوئی چار سے پانچ ماہ بعد شادی ہوئی چھے ماہ بعد چھے ماہ بعد ظاہر ہے یہ تو ان کو زیادہ پتا ہوگی ابھی میں نے جب off the record پوچھا تھا آپ نے شادی کا وہ یا آپ نے کہا بارہ تیرہ پتہ نہیں انہوں نے کہا نہیں آپ کو بتایا کہ اس طرح میرے پہلے تین معاملات ہیں جو ختم ہو چکے اور اس طرح پوری ڈیٹیل بتائی آپ کو بعد میں پتا چلا نہیں نہیں مجھے انہوں نے پہلے بتایا اور ان سے شادی کرنے کی بھی یہی ریزن تھی کہ ایک تو انسان اچھا اور دوسرا پیس کہ سچ پہلے بور رہے ہیں کیونکہ میں نے ان کی تینوں وائپس میں نے دیکھی نہیں تھی تو اگر یہ مجھے نہیں بھی بتاتے تو مجھے تو بعد میں پتا چلنا تھا تو میں نے سوچا کہ اتنا اچھا انسان ہے کہ آپ کو پہلے سچ پتا رہے ہیں نہیں بھی بتاتے تو مجھے بعد میں پتا چلتا ہے تو مجھے پریشانی ہوتی اور ایسے لوگ آپ کو پتا ہے کہ آج کے دو میں بہت مشکل سے ملتے ہیں تو میں نے بولا سچا انسان ہے تو زندگی اچھی گزر جائے گی کیونکہ جھوٹے انسان کے ساتھ زندگی گزرنا بہت مشکل ہے تو اچھا یہ ماشاءاللہ اچھا ہے کہ آپ کی اس شادی کو تیرہ چوتہ سال اور یہ مرخل آپ کی واحد شادی ہے جو اتنا عرصہ چل رہی ہے اب بالکل یہ لمبی چلی یہ ہی چل رہی ہے باقی تو زیادہ دیر نہیں چل پائیں کوئی دو تین سال سالی اور کچھ باقی کچھ کم چلی ہیں دو سے تین سال سال کوئی چلی لیکن دو بار اچھا انویں سے آپ کے چار بچے ہیں انویں سے چار بچے ہیں آپ کے بچے نہیں اور آپ کے پاکستانی تھی پہلی تینوں یا کوئی امریکن وہاں سے بھی تھی کچھ فرسٹ وائی میری امریکن تھی مطلب پاکستانی فیملی تھی لیکن بارن اور ریز دیر باقی تینوں پاکستانی اچھا اور یہ اللہ کا شکر ہے کہ آپ کی چل رہی اللہ کی رہی اچھی چلتی رہے جی رمجل اللہ کرے چلتی رہے اور ضرورت ناپ پیش آئے اس طرح کا معاملہ نہ بنے بس دعا کی دعا سے دعایں تو بالکل نہیں آپ کے ساتھ اچھا آپ کی کمپیٹیبلٹی ان کے ساتھ پھر کیسے بن گئی مثلہ پہلی تین کے ساتھ نہیں بن سکی ان کے ساتھ اس میں آپ کو مین فیکٹر کیا لگتا ہے یعنی اگر میں اس کو میں اور انداز میں سوال کرتا ہوں کوئی بھی کپل ہے اگر وہ آپس میں اچھی لائف گزارنا چاہتے ہیں تو کیا اس کے طریقہ کر رہا دیکھیں انسان سیکھتا ہے ایج کے ساتھ جب آپ کسی ساتھ رہتے ہو اور آپ کی نئی بنتی ڈیوورس ہوتی ہے تو یہ کہنا غلط ہے کہ صرف نڈکی غلطی تھی دونوں کی غلطیاں ہوتی ہیں لیکن انسان وہی بہتر ہے جو اپنی غلطی سے سیکھے اور اپنے کو کرنے کوشش کرے تو جو حامیہ میرے میں تھی میں نے اس پر کچھ کام کیا کہ ایسے شاید مجھے نیسہ کرنا چاہئے جس سے معاملات اتنے حراب ہوئے تو کچھ غلطیاں میں نے اپنی کرٹ کی کچھ عادتیں جو میں چاہتا تھا میری ایکس وائس میں ہوتی جو نہیں تھی وہ ان میں تھی تو وہ مجھے لگا اچھا کمپیٹیبل ہے بیسے کلیے ایک میچ بن جائے غمداللہ اور چیزیں اچھی چلی لیکن اچھی شادی گزارنے کے لیے آپ کو پتا ہے ایک دوسرے کا حق آپ کو بہت ضروری ہے کہ آپ ایک دوسرے کا حق کو سمجھیں اور پیار محبت کی لیمیٹیشنز ہیں اس میں آپ رہیں میں نے سبق ہی سیکھا کہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں ابھی تک یہ ہی ہوتا ہے کہ آپ نے کسی لڑکیاں نے لڑکیاں نے لڑکیاں دیکھا لڑکیاں لڑکیاں کو دیکھا محبت ایکسٹریم کی ہو جاتی ہے اور وہ اتنی محبت ہو جاتی ہے کہ ایک دوسرے کے بھائر رہ نہیں سکتے پھر وہ شادی کر لیتے ہیں اور وہ کہتا ہے بندہ کہتا ہے کہ یہ لڑکی جو ہے صرف میرے لیے مجھے ہی دیکھے اور مجھ سے بات کرے کیونکہ اچھا لگتا ہے وہ اس لئے فول اٹنشن لینا اور فول اٹنشن دینا بھی لڑکی اچھا لگتا ہے تو لیکن وہ جیسے اس نور پوسیبل نہیں ہے کہ آپ فول اٹنشن دیتے رہیں گے وہ ڈیٹنگ فیز میں شادی کے کچھ مینے کے فیز میں پوسیبل ہے لیکن ٹائم آپ کے پاس زندگی کے اور بارے مسئلے ہیں آپ کو وہ کم کرنا پڑتا ہے اور جیسے ہی وہ اٹنشن کم ہوتی ہے تو وہ پھر سپاؤز کہتا ہے بیوی کہتے ہیں بندہ کہتا ہے کہ تم بدل چکے ہو بدل چکے نہیں ہو دراصل تم پہلے بدلے ہوئے اب تم ریارٹی پہ آ رہے ہو تو اگیس وہ سمجھنا بڑا ضروری ہے کہ آپ جو ہے ہر چیز کو اس جہاں پہ رکھیں کہ پہلا ہاں کھم پر اللہ کا ہے اللہ سے محبت کا ہے اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دین سے ہے اس کے بعد رشتوں کے بارے آتی پیرنٹس ہیں لیکن اگر آپ بولے کہ نہیں میں نے نماز پڑھنے بھی جانا بیوی مل گئی ہے میں ڈیڑھ پہ ہوں میں سب کچھ چھوڑ رہا ہوں آپ کو نماز کی فکر نہیں ہے آپ کو اللہ سے قرآن کی فکر نہیں ہے کیونکہ آپ اتنا زیادہ اٹیشمنٹ کر لیتے ہو جو ہوتا ہے اور جیسے پھر آپ چینج ہوتے ہیں اپنا کوئی ٹھیک کرنا بھی جاتے ہو اگر تو وہ کہتے ہیں اٹینشن کا مر رہی ہے تو بڑا ضروری ہے کہ ہم جو ہے نا میں نے بھی انڈیسٹینڈ کیا ٹائم کے ساتھ کہ بیوی ہے محبت ہے لیکن محبت ایسی نہیں ہوئے چاہیے کہ میں اس کو دیکھ کر سو کچھ بھول جاؤں تو اگیس وہ بڑا لننگ فیکٹر تھا میرے لیے جو کہ میرے لیے بڑا اچھا رہا کیونکہ پھر وہ ایکسپیکٹیشنز بھی اتنی رہتی ہیں اب بیوی کو پتا ہے کہ جو کام کرنے والے ہیں جو کرنے والے ہیں وہ کرنے والے ہیں اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث واقع ہے حتاشہ سے وہ کہتی ہے کہ جب آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گرمی ہوتے تھے ہمارے ساتھ اچھا ٹائم گزارتے تھے اچھا وقت گزارتا تھا کھیل رہے بات ہو رہی ہے جیسے ازان ہوتی تھی تو ایسے پرٹینڈ کرتے تھے جیسے ہمیں جانتے ہی نہیں یعنی اللہ کے طرح سے بلاوا جب آگئے ہے تو پھر وہ اپنی پیری بیگم کو بھی نہیں جانتے کسی کو نہیں جانتے فوکس نہیں کہ وہ مضوع کرے اور مسجد میں جائیں تو مطلب ہے کہ یہ ہمیں سیکھنا پڑے گا کہ ہم پرائیٹیز کیسے ہم نے ڈیلیور کر رہی ہیں یہ تو آپ نے بڑا زبردست ناسی دیا بڑی زبردست چیز بتائیے کہ ہمیں اللہ اور اللہ کا رسول دین جب وہ آج ہے تو پھر ظاہر ہر چیز کے ایک ایک ٹائم ہے اس میں آپ کو کرنا چاہیے آپ کے ساتھ جب ان کی شادی ہوگئے پھر آپ نے ان پر شک کرنا شروع کیا کہ انہوں نے چوتھی دفعہ ایک کیا ہے پرپوز اور پھر پڑھاتے ہوئے کیا تو آگے کوئی خیال رکھ رہے ہیں کہ آپ موبائل بھی چیک کرتے ہیں آپ ان کا نہیں نہیں میں فون چیک نہیں کرتی اور میں نے کبھی ان پر شک نہیں کیا کیونکہ آپ کو پتا ہے جب آپ شک کریں گے کچھ ڈونڈنے نکلیں گے تو ڈونڈنے سے چاہیے اور میں نے بولا کہ یہ انسان میرے ساتھ اتنا سنسیر ہے اس نے مجھے پہلے سب چیزیں بتاتی ہیں تو یہ ایسے کیوں کرے گا کیونکہ یہ اپنی تھرڈ وائف کو بھی چھوڑنا نہیں چاہتے تھے تو مجھے تو اس چیز سے اندازہ ہے کہ جو انسان اپنی تھرڈ وائف کو نہیں چھوڑنا چاہتا کہ میرے بچی ہے تو مجھے کیوں چھوڑے گا میرے تمہشنا سے چار بچے ہیں ماشاءاللہ اچھا آپ کے بارے میں ایک بڑی لوگوں کو یہ شاید یہ خلط سہمی ہے کہ آپ نے اٹا ٹائم آپ کی تین چار بیویاں رہی تو یہ آپ تھوڑا سا بتائیں گے کہ اٹا ٹائم رہی ہے ایک وقت میں دو رہی تین رہی اور کیا سلسلہ ہے نہیں اٹا ٹائم نہیں رہی کیونکہ ایک بیوی ہینڈل کرنا بڑا مشکل کام آج کے دور میں تو میں اس روٹ دیتا ہوں جن کی دو تین چار ہیں اور وہ ہینڈل کر کے جا رہی ہے بڑا مشکل کام ہے کیونکہ ڈیماننگ ہیں وائیوز اور آج کے دور میں ایک کا حق پورا کرنا بڑا مشکل ہے تو میری ایک ٹائم پر ایک ہی رہی ہے لیکن فورشنل نہیں بنی تو سیکنڈ آپشن میں نے ویل کی پھر دوبارہ شادی کی پہلی کے بعد تو میں نے سوچا کہ میں شاید کروں گا شادی نہیں کروں گا میرے بیٹی تھی تو میں نے بڑا رزسٹ کیا کہ شادی نہیں کروں گا دو تین چار ساتھ شادی کے بغیر نکالے پھر پیرنٹس نے فورس کو لی وہ میری ارینج شادی تھی دوسری والی ٹھیک ہے تو انہوں نے فورس کرائی کہ نہیں کرنی ہے کرنی ہے تو میں نے سیکنڈ ارینج کی تھی لیکن سیکنڈ کے بعد جو میرے ماملہ حراب ہوا تو پھر میں نے سوچا کہ میں اب سوزا اپنے آپ کو اور نہیں دوں گا کسی اور کی مسئلے کے فورن تیسری کروں گا اور تیسری بار فورن چوتھی بھی فورن ہی کی میں جیسے ماملہ حراب ہوا لیکن ایک ٹائم پر ایک ہی رہی ہے اچھا آپ کو جس طرح میں نے ان سے سوال کی آپ کو بھی کبھی تنقید کا سامنا کرنا پڑا اس حوال سے یہ جس طرح آپ کا حلقہ حباب ہے علماء میں اٹھتے بیٹھتے ہیں کہ جی آپ کی وائف جی وہ پردہ نہیں کر دی یا ان کے سر پر دپٹہ نہیں ہے اس حوالے سے آپ نے ان کو کبھی کہا فورس کیا یا ویسے کہا کہ کبھی آپ کریں یا کسی نے آپ کو کہا اس حوالے سے کچھ نہیں کسی نے کیا کہنا میں حد کہتا رہتا ہوں تلقین کرتا رہتا ہوں بالکل اور بس سمجھ لیں کہ فورس نہیں کرتا پتہ نہیں فورس شاید کرنا چاہئے کہ نہیں لیکن میرے نظیق فورس کرنا بنتا نہیں ہے لیکن ان کو اڈوائز ہی ہوتی کہ پردہ کریں کیونکہ تو بس یہ تسلیتی رہتی ہے کہ انشاءاللہ کریں گی پیشنے دونوں کرنا پیشنے کر دیا تھا پھر انہوں نے ٹیک آف کر دیا کہ میں نے آپ کے کہنے کے بعد سے کہ پبلک پریشر کر رہی ہوں اللہ کے بعد سے اللہ کی خوف سے نہیں کر رہی تو میں کروں گی تو بس انتظار میں میں بھی اور صبر میں ہوں کیونکہ آپ کسی کو نصیت کر سکتے ہیں اس کے بعد صبر کرنے بنتا ہے تو اللہ کرے کہ یہ خود سے سمجھیں اور اس کو ڈاپ کریں اچھے اس میں کیا ریزن تھی کیا پبلک پریشر تھا ایسا ہے کیا آپ نے شروع کیا اور پھر آپ نے دوبارہ ختم کر دیا اس کی کیا وجہ تھی اس کی وجہ یہ تھی یہ تو مجھے شروع سے کہتے رہتے ہیں کہ تمہیں کور کرنا چاہیے اور پھر جب ہم سوشل میڈیا پر آئے تو لوگوں نے بہت سارا کہ دیکھیں یہ مفتی کی بی بی اور یہ کور نہیں کریں جبکہ یہ مفتی نہیں تھی تب تو مرشاللہ سیال میں دینے تو پھر میں نے سوچا کہ شاید مجھے کرنا چاہیے لوگ کے پریشر میں آکے کہ نہیں اگر میں ویڈیو بنا رہی ہوں تو مجھے کرنا چاہیے تو میں نے کچھ ٹائم کے لیے کیا تھا تو پھر میں نے چھوڑ دیا کیونکہ میں اس وجہ سے نہیں کر رہی تھی کہ یہ ہم پر فرض ہے یا ہم مسلمان ہیں ہمیں کرنا چاہیے کیونکہ اللہ کے در کی وجہ سے نہیں تھی کر رہی لوگ کے کہنے کی وجہ سے کر رہی تھی کہ لوگ مجھے کہ رہے ہیں تو پھر میں نے ٹیک آف کر دیا کہ ابھی میرا جب دل نہیں چاہ رہا تو میں جب تب کروں گی جب میرا دل کرے گا اور میں اللہ کے لیے کروں گی لوگوں کے لیے تو نیکی نہیں کر سکتے کیونکہ وہ تو دکھاوا ہو جائے گا اور دکھاوا اس رام میں نہیں ہے تو میں نے سوچا کہ جب میں کروں گی تو انشاءاللہ نیس سے کروں گی انشاءاللہ جلدی کریں گی چلے انشاءاللہ اللہ کرے آپ دعا کریں کہ میں جو لیے بلکل صحیح ہے انکم سٹیم کیا ہے آپ کا آپ کیا کام وغیرہ کرتے ہیں یا پاکستان میں یا امریکہ میں جی میں امریکہ میں ہی بزنس ہے میرا میں ریال سٹیٹ سے اسوسیٹڈ ہوں میں ریال ٹرون لے مطلب ہے کہ لوگوں کے لیے گھر خریتا ہوں بیشتا ہوں جس کے ریال سٹیٹ ریجنٹ کام کرتا ہے یہاں پر جیسے جس طرح میں لائسنس ٹو ورجینیا میں میریلینڈ میں اور ڈی سی میں وشن ڈی سی میں اور پلس میں کنسٹرکشن بھی کرتا ہوں مطلب ہے کہ نئے گھر میں آتا ہوں ڈی سی میں ورجینیا میں اس کو بیشتا ہوں that's my main income for last 25 years ماشاءاللہ کتے ویسے بن جاتے ہیں مطلب ہے الحمدللہ بہت چیز بن جاتے ہیں جس سے ہم بڑی اچھی جیسی بزار رہے ہیں لوگ سمجھتے ہیں شاید ہم سوشل میڈیا سے کما کے امیر ہو گئے ہیں لیکن ایسا کچھ نہیں ہے سوشل میڈیا سے ہم کوئی اور نہیں نہیں کرتے بلکہ لوگ ہمیں پروش کرتے ہیں بہت طرح کہ کمیشل کر دو یہ کر دو تو ہم نے accept نہیں کرتے بڑا ریر ہے کچھ کریں جس پہ دل مانے تو کچھ سوشل میڈیا سے بالکل ہی income نہ ہونے کے برابار کچھ آ جاتی ہے سوشل میڈیا سے income آپ کو ہے کوئی information بس تھوڑی بہت جیسے میرا youtube channel اور آپ کو پتا youtube تو ہر جگہ پر monetize ہے تو اسے 100 ڈالر اور 150 اس طرح کر کے کچھ بہت زیادہ نہیں بلوگ کرو تو پھر آتی ہے تو بلوگ میں کرتی نہیں ہو جیس شورٹ ویڈیوز کرتی ہوں تو اس لیے نہیں آتی اور instagram ویسے بھی جہاں پر ٹک ٹوک monetize نہیں ہے جب وہاں جاتے ہیں یا وہاں سے content upload کرتے ہیں پھر کچھ بن جاتے ہیں جب امریکہ میں ہوتے ہیں تو monetization مری ہوئی تو وہاں پہ پیسے بنا شروع ہوتے ہیں تو اگر وہاں رہیں تو we can make good money لیکن کیونکہ تھوڑے دن کے لیے ہوتے ہیں تو اکانٹ وہاں پہ ہو رہتا کہ US کا بند ہے تو starts giving you money لیکن جیسے اپس آتے ہیں تو کہتا ہے کہ out of country ہو تو یہاں پہ تو possible نہیں ہے اور آپ اس کے پہ کیا پرائس ہوتی ہے کتنی پرائس سے پرائس سے پرائس ہوتی ہیں منیمم پرائس ہماری 3500 سے لے کے پھر آپ مرضی لاکھوں میں چھلے جائیں وہ depend کرتا ہے کیونکہ جب آپ برائیڈل میں کرتے ہیں تو آپ پتہ ہے وہ پانچ سات لاکھ میں بنتے میکسیمم پرائس کیتے ہیں یا میکسیمم آپ نے کتنی کا کوئی آرڈر بنا کے دیا میکسیمم میں نے بنا کے دیا آٹھ لاکھ برائیڈل اور پارٹی ویئر بھی آپ پارٹی ویئر بھی وہ depend کرتا ہے جیسے ہم کہتے ہیں پیور روسل کے لے رہے ہیں تو خود چار ہزار کے قریب یار تو وہ ایکسپینسیم پڑتے ہیں جب آپ لوگ باہر جاتے ہیں تو لوگوں کا کیا ریکشن ہوتا ہے لوگ کس طرح سے ویلکم کرتے ہیں یا تنقید کرتے ہیں یا کیا کہتے ہیں لوگ آپ کو لوگ ویلکم کرتے ہیں کبھی بھی تنقید کا سامنا ایسا کرنا نہیں پڑا باہر لوگ ملتے ہیں پیار سے ملتے ہیں سیلفیز لیتے ہیں بات کرنا چاہتے ہیں اور بہت سی لوگ آگے آتے بات کرتے ہیں کہ آپ مولوی ہیں اور آپ کی بڑا ایمج چینج ہو ہے لوگ سمجھتے کم ہوا ہے کہ لوگ درتے تھے مولوی کی بہت زیادہ تشدد کرتے ہیں جو بھی ایسا نہیں ہے لیکن ایک حارٹ کور کا کہ لوگ سخت مزاج ہیں بہت سارے لوگ ستی بھی ملتے ہیں بھلکہ پوسٹیو بھی ملتے ہیں بیر مولوی جائیں ریسٹرون میں جائیں جب ماشاءاللہ جو آپ نے دینی تعلیم ابھی حاصل کی درشن نظامی آپ نے مکمل کیا آپ کی ایکسپورٹیز چیز کے اندر ہے حدیث میں ہے تفسیر میں ہے آپ کا اپنا شوق کیا ہے میرا شوق ہمیشہ سے تفسیر کر رہا ہے میری ایکسپورٹیز بھی تفسیر میں رہی ہیں کیونکہ قرآن سے بڑا سخت محبت ہے محبت ہے مجھے میری عادت ہے الحمدللہ کوئی میں اس میں اللہ معاف کریں فخر کی بات نہیں ہے میری عادت ہے کہ میں قرآن پڑھوں روز کے ایک دوست پارے تو مجھے دن اچھا گزرتا ہے اگر میں نہیں پڑھوں تو مجھے لگتا ہے کہ کچھ مسنگ رہ گیا ہے تو مجھے بڑا شوق ہے قرآن سے کیونکہ قرآن ایسی کتاب ہے آپ جب پڑھتے ہو آپ کوئی نئی چیز ملتی ہے آپ کوئی بور ہو سکتے ہی نہیں تو میرا ایکسپورٹیز بھی اور میں پڑھتا بھی رہا ہوں پہلے آن لائن تفسیر تو ابھی بھی کوشش کرتا ہوں کوئی بچوں پڑھانے کے کچھ کرنے کے ایکسپورٹیز میری قرآن کی تفسیر سے قرآن کی سٹوری سے قرآن کی واقعات آپ کو بھی ہے شوق آپ کی تفسیر وغیرہ پڑھی آپ نے ان سے میں نے تفسیر پڑھی ہوئی ہے تو مجھے بھی شوق ہے تفسیر سنتی ہوں اور حدیث سنتی ہوں پلس یہ جب پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں کیونکہ بچے ہمارے حافظ بن رہے ہیں تو جب بھی سبق سناتے ہیں یا سرو سناتے ہیں کہ پاپا یہ ہم سے سنیں پھر پوچھتے ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے تو یہ بتاتے ہیں تو ایک بڑا اچھا ٹائم ہوتا ہے جو ہم اپنے فیاملی کے ساتھ سپرنڈ کرتے ہیں بچے کو سننا بھی اچھا لگتا اور مجھے بھی سننا اچھا عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ ہر مسلمان کے خواہش ہوتی ہے ظاہری بات ہے حافظ قرآن کی بڑے فضائل بیانوں کے چلی ایک بچہ ضرور حافظ ہونا چاہیے آپ کے ما شاء اللہ تین بیٹے ہیں وہ تینوں حفظ کر رہے ہیں یہ بھی ٹھیک ہے یہ بھی ہوتا ہے لیکن لڑکیوں کا بہت کم ٹرنڈ ہے ہمارے ملک میں کہ لڑکیوں کو بھی حفظ تو آپ نے ایک تو تینوں بچے تینوں بیٹے بھی اور بیٹی بھی اس کے پیچھے کیا ریزن ہے کہ چاروں کو آپ حفظ کروا رہے ہیں اس کے پیچھے یہ ریزن ہے کہ مسئلہ بیٹے ہیں انہیں کرنا چاہیے اور اسلام میں کہاں کہا گیا کہ عورت نہیں کر سکتی تو میں نے سوچا جب میرے بچے نیک ہوں گے اچھا مجھے اس مسئلہ کا نہیں پتا کہ عورت کر سکتی ہے کہ نہیں 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 مسئلہ نہیں بلکل عورت کر سکتی ہے بچوں کی تربیہ تو ماں ہی کرتی ہے اور ماں اگر حافظ ہے تو بڑی اچھی بات ہے ہم لوگ کے سوائیٹی میں ہی بن چکا ہے کیونکہ لڑکے تراوی پڑھائیں گے مسجد امام کریں گے تو قرآن سے بہت کلوز رہیں گے اور لڑکیوں کے پاس ایت اپورشنٹیز اس طرح کی نہیں ہیں تو عام سمجھ رہتا ہے کہ اس کی وجہ سے ان کے لیے مشکل ہو جائے گا لیکن ایسا کچھ معاملہ نہیں ہے لڑکی کے لیے فضیلت ویسی ہی ہے حافظ بننے کی تو گول یہ ہی تھا ہمارا کیونکہ امریکہ واپس جانا ہے ان بچوں نے وہی رہنا ہے اور وہاں پہ جسا ضرورت ہے امریکہ میں دین کو سپریڈ کرنے کی اور کیونکہ اکثر ہوتا ہے ابھی بھی ایسے ہوتا ہے کہ آپ رمضان آتا ہے تو ہم لوگ باہر کے ملکوں سے حافظ پڑھاتے ہیں تراویہ پڑھنے کے لیے اب تو ملتا تھے ہاں پر لیکن اکثر مسجدوں میں نہیں ملتے تو میرے بڑا خواہش تھے کہ میرے بچے خود حافظ ہوں خود تیکر کریں مسجدوں کے دین کا کام کریں کیونکہ جیسے ہی وہاں پر اگر برائی پھیل رہی ہے تو کوئی چھائی پھلانے کے لیے بھی کچھ جد و جہت ہونے چاہیے تو رمضان اللہ گول یہی تھا کہ بچے حافظ ہوں خود دین پر پہلے آئیں اور ساتھ پھر لوگوں کو بھی لے کے چل سکیں اور بات یہ کہ جو میں نے سوچا کہ جو بیٹوں کو فضلت مل لے گی میری بیٹی اس فضلت سے جو نہ وہ محروم نے رہ جائے تو جتنے نیک ہوں گے بیٹی کو بھی اتنے ہی ہونا چاہیے کیونکہ ابھی تو چھوٹی ہے تو بڑے ہو کہ بولے گی کہ آپ نے مجھے کیوں نہیں کروایا تو یہ تو ماں باپ کا فرض ہے کہ سب بچوں کو براہ پر لے کے چلیں زبردہ سوشل ویڈیا پہ آپ لوگ وائرل کیسے ہوا تھے کب وائرل ہوئے تھے اور کیسے وائرل ہوئے تھے ہم وائرل ہوئے تھے ٹونٹی ون میں اور میرا کوکنگ چینل تھا اس میں میں سامنے آتی بھی نہیں تھی اور بس میں کوکنگ کی ویڈیوز کرتی تھی تو یہ کا موقع تھا تو میں نے سوچا چلے میں ہم دونوں کی ایک ویڈیو پوست کر دیتی ہوں وہ فرسٹ میری ویڈیو تھی اور ان کی بھی فرسٹ ہی ویڈیو تھی کیونکہ یہ بھی سوشل ویڈیا پر نہیں تھا اور میں بھی نہیں تھی تو پہلی ہی ویڈیو ہماری تنی وائرل ہوگی کہ پھر ہمیں جو ہے نا وہ سکائی پر انٹرویو ادھر ادھر ہمیں ڈھوننے لگے کہ یہ کام پر ہے مقتی سے ہم بات کریں تو بس پھر وہیں سے یہ سلسلہ شروع گا اس وقت آپ لوگ امریکہ میں تھے جی امریکہ میں تھے اور بلکل سوشل میڈیا پر میرا یوٹیوب چینل ابھی بھی ہے تھا ان کا بھی تھا کہ ککنگ کا اور میرا تفسیر کا تھا تو بچوں پر بڑھاتا تھا اس کے ریکارڈیز ہوتے تھی اسے کوئی بھی سے دیکھتا کچھ سوک فالورز جو وہی جو سرنٹ سے تو بس وہ کرنا ایسا ہوا کہ عید کے دن انہوں نے ایک ویڈیو ڈال دی وہ ویڈیو اتنی وارل ہوئی ملنز میں چلے گئی تو اس کے بعد سمجھیں کہ زبرستی سوشل میڈیا پر آگئے کیونکہ وہ میڈیا کا اتنا پریشن پر آیا لوگوں نے یہاں پر جامعہ شرفیس لے کے ہر جگہ پر ڈھونہ شروع کر دیا کہ یہ مفتی تقیل ہو رہی کہاں کا پڑا ہوا ہے اس سے ملاقات کرائیں تو بس انہوں نے ریچ اوٹ کیا اور انٹرویوز کے بعد انٹرویوز بس ایسے ایک معاملہ چلا اور بھر سوشل میڈیا پر زبرستی لینڈ ہو گئے اچھا سوشل میڈیا کے جو لائف ہے اس میں کتنی ریالیٹی ہوتی ہے آپ نے تو یہ چیزیں فیس بھی کی ہوگی کہ لوگوں نے کچھ جھوٹ بھی آپ کے بارے میں بتا دیا ہوگا کچھ ٹائٹلز بھی آپ سے پوچھے بغیر عجیب سے ٹائٹلز دے دی ہوں گے کبھی آپ لوگ ڈسٹرپ بھی ہو کہ ہم نے تمہیں اس چیز سمانہ بھی کیا پھر بھی تم یہ کام کرے نہیں کس کو بولیں گے آپ مغرب میرے ہاتھ دیکھیں گا آپ جا کے مفتی تقیل ہورے ڈالیں یوٹیوب پر تو آپ کو آیا گا لکھا ہوا کہیں آیا گا کہ یہ اسرائیلی ایجنٹ ہے وہ تھم نل بنا ہوگا کئی کچھ تو آپ کیسے اس کو ٹریک کریں گے بڑا مشکل ہے سائبر جو کرائمز کو ٹریک کرنا ایون امریکہ مشکل ہے اور یہاں پہ آپ کیسے کریں گے بڑا مشکل ہے کس کو آپ بولیں کیا بولیں گے اور یہ وہی لوگ کرتے ہیں جو کہ اٹنشن سیکرز ہیں جن کے پاس اپنا کوئی نام نہیں ہے کوئی بڑا چینل ہو تو آپ کونٹرٹ کر لیں جس کے بعد بیس چالیس فالور ہیں وہ ڈال دے بھوڑ کے تو اسے آپ کیا کر سکتے ہیں کہ کہاں ڈریک کریں گے ہاں کوئی ایسا ہو نام والا تو پھر بندہ پرسیو کریں کوئی لاؤسوٹ کریں کچھ کریں اور کیا کیا رہتا ہے یہ پروبلم ہماری نہیں ہے سب کی آپ کو پتا ہے انلس کہ آپ ہوتھ گورمنٹ ایجنسی ہیں اور آپ ٹریک کرنا چاہیں تو کرتے ہیں ورہاں پہ مشکل ہے اور آپ کو پتا ہے کہ اچھا مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے یہاں سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے تو میں سوچتا کہ اگر لوگ ہمارے بارے میں تنا برا لکھتے ہیں یا کہتے ہیں تو اس کا جواب دے وہ اللہ کو ہوں گی ہمیں نہیں ہمیں جو جتنا برا بولے گا ہمارے گناہ اپنے سر پر لے رہا اور اپنی نکیہ ہمیں دے رہا تو ہم تو خوش ہیں کہ چلو ہمیں مفتومی نکیہ میرے اور بلکہ شروع میں جس بندے نے آپ کے بارے میں کچھ ویڈیوز آپ بتا رہتے ہیں بنائی تھی تو وہ تو پتہ نہیں کدھر گیا لیکن آپ کو فیم ملی گیا جی ہاں اسے کوئی نہیں جانتا ہمیں سب جانتے ہیں بس ایسے یہ اللہ کی کرنی ہے اس میں کسی کا دہل نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ لوگ کچھ لوگ جیلس ہوتے ہیں اسی طرح چلتا رہا ہے تا معاملہ اور سوشل میڈیا پر بہت زیادہ آئی چیز ہیں کیونکہ جو انسان جس طرح ہوتا ہے وہ اور سوشل میڈیا کا دور ہے ہر بندہ سوشل میڈیا یوز کر رہا ہے اور جو جس طرح کا بندہ ہے بات کے زندگی میں کوئی فرق نحسوس کیا آپ نے ہم لوگ کے زندگی میں کوئی ایسا فرق نہیں آیا بس یہ ہو گیا کہ پرائیویسی کچھ کام ہو گئی ہے ہر جگہ پہ اتنا ایزلی بھوڑا موگراؤنڈ کرنا کچھ مشکل ہو رہتا ہے فرق وائیڈ کرتے ہیں کہ بہت زیادہ راش پر نہ جائیں کیونکہ زیادہ لوگ ملنے آ رہتے ہیں تھوڑا اس کے علاوہ ایسا کچھ نہیں ہے پری مچ اسی طرح لائف سٹائل ہے سیمیر لائف ہی ہے تو ایسا کوئی سگنیفیکنٹ یعنی آپ کے لائف فیمس ہونے کے بعد نہیں چینجی پہلے سے ماشاءاللہ ٹھیک تھی بڑا کرام اللہ پہلے سے ایسی تھی کیونکہ سوشل میڈیا سے کچھ ارن کرنی رہے اور ارن درنہ نائم ایک ایسی ضرورت ہے جب آپ لوگ جو لوگ تھوڑے اوپن مانیڈ ہوتے ہیں بولڈ ہوتے ہیں وہ آ کے مل لیتے ہیں پکچر دے لیتے ہیں دوسرا شائع ہوتے ہیں وہ بس کون ہی مار کے کوئی ویڈیو بناتا رہے گا تو یوشلی تو بڑا نورمل سی بات ہے تو اب دیکھیں تو جب دیکھیں تو فوکس پور ہے تو آپ کو کرنا پڑتا ہے کہ اس کو اگنور کرنا پڑتا ہے کہ آپ بچوں کو لا رہے ہیں سوشل میڈیا پہ یا کوئی پلان ہے ایسا کہ بچے بھی آئیں گے یا کیا کریں گے نہیں بچے ابھی نہیں کیونکہ بچوں کا پورا فوکس ہے وہ سٹیڈی پر ہے اور میں بھی چاہتا ہوں کہ بچے پہلے اپنے سٹیڈی کمپلیٹ کریں اس کے بعد دیکھیں گے کیا کرنے اور چھوٹے بچوں کو تو شوک ہے بہت لیکن ابھی بہت چھوٹے ہیں لیکن پہلے وہ ہیپس کریں گے اور اپنے سکولنگ کریں گے اس کے بعد اور جو بڑے ہیں ان کو پتا ہے کہ آپ ان کے پیرنٹس سوشل میڈیا پہ ہیں بھی تراتی ان کو پتا ہے وہ سوشل میڈیا پہ ہیں بھی کچھ ویڈیوز میں میں جب فیملی فورٹوس کرتی ہوں تو اس میں وہ ہوتے ہیں تو انہیں پتا ہے اور جو بڑے دو بچے انہیں بلکل شوک نہیں ہے وہ کہتے ہیں کہ پرائیویسی آپ کے ختم ہو جاتی ہے ہمیں اچھا نہیں لگتا نا تو ہم تو کبھی سوشل میڈیا پر نہیں آئیں گے لیکن جو چھوٹے دو ہیں وہ ہر وقت میرے ساتھ ساتھ رہتے ہیں کہ ماما ویڈیو بنہاری تو ہم بھی ویڈیو میں آئیں گے تو آپ نے کوئی پی آر وغیرہ کی کوئی برینڈز کے لیے کوئی اس طرح جو برینڈز کونٹیکٹ کرتے ہیں کچھ کیا آپ نے بہت چیپ سی کریم ہے میں اس کا نہیں کروں گی کیونکہ آپ کو پتہ اس سے اس کی سکن خراب ہوگی اور میں اس کا کیوں کروں گی کیونکہ ہم لوگ جھوٹ نہیں بولتے اور میری کوشش ہوتی کہ وہ چیز بتائی جائے جو ٹھیک ہے جو آپ کے لیے بھی اچھی ہے جو میرے لیے بھی اچھی ہے جو میں اپنے لیے کر رہی ہوں وہ ہی ان کے لیے اور جو میں اپنے لیے کر رہی ہوں وہ تو بہت مہنگی تو یہاں بھی آپ نے میکسیمم کتنا چارج کیا یا کتنا چارج کہتے ہیں اگر کوئی پیکج آ جائے تو میکسیمم میں نے ایک تھرٹی سیکنڈ کی وڈیو بنائی تھی تو اس کا دو لاکھ لیا تھا اچھا تھرٹی سیکنڈ کا دو لاکھ وہ بھی انسٹرگرام بہت پکی ہیں بلکل میں بھی پکی ہوں اور یہ بہت پکی ہیں بہت سارے آتے ہیں پی آر تو یہ کہتے ہیں کہ یہ بڑی لوگ راس کریم ہے میں تو کروں گی پانچ لاکھ بھی دیں تب بھی نہیں کروں تو میں نہیں کہوں چاہتے کہ میں بولوں کہ کریم یوز کرو کسی سکن حراب ہو جائے جو چیزیں یہ یوز کرتی ہیں اورڈی بڑی بڑی ایکسپنسی برینڈز ہیں وہ تو ہمیں ریجی لکھا رہے وہ تو آرڈی پاکستان کے برینڈز تو وہ اس لیے ایسا کوئی شیٹ اپ نہیں ہے تو نائے کوئی ایفرٹ کو بھی کی ہے لیکن جو سے آتے ہیں وہ سوٹ ہی نہیں کرتا بینک اکاؤنٹس آپ کے کوئی مشترکے ہیں یا الگ الگ ہیں نہیں نہیں ہم دونے کی کٹھے ہیں انہوں نے ساتھ میرا نام لکھا میرے تو کوئی ایسا انکم نہیں ہے تو آپ کو یہ نہیں الیکس سے کوئی پاکٹ منی دیتے ہیں یا بس کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے اوورال ہی نہیں نہیں اوورال بھی ہے اور لکس بھی ہے الیکس بھی ہے مجھے جو نا ڈیر لاکر پیا دیتے ہیں منتھلی اور جو اس کے علاوہ میں جو شوپنگ کرتے ہیں وہ الگ سے وہ الگ ہے اور ڈیر لاکر وہ ہے جس کا پوچھنا نہیں ہے جس کا پوچھنا نہیں ہے جو بلکل اس میں میرا ڈیر لاکر میرا کوئی کھانا پینا نہیں ہے میرے کوئی کپڑے نہیں ہے میرے کوئی جوتے نہیں ہے جس کے بارے میں مفتی تارک مصول صاحب کہتے ہیں کہ آپ اپنی احلیہ کو ایک اماؤنٹ ایسی دیں کہ اس سے پوچھنے اسے کہ یہ سارے خرچوں کے علاوہ وہ اپنی حیثیت یہ بلکل ایسی ہی ہے وہ ہے کہ یہ کسی کو دے دیں یا جوتا لے لیں کچھ کر لیں وہ اس کا کچھ لینے دینا آپس میں نہیں ہے لیکن جس کا آپس میں لینے دینا ہے وہ الگ کھاتا ہے برا سال تو آپ ان کا کتنا خرچہ کروا دیتی ہے مہینے کے کافی ہو جاتے ہیں پاکٹ مرنے کے علاوہ بھی پاکٹ مرنے کے علاوہ بھی کیونکہ معشلہ سب اچھے بھی ہوں اور پھر جب میری بردے آتی یا انیورسٹی آتی ہم بہت شوف نہیں کرتی یا بتاتے نہیں لیکن یہ کہ آپ کو توفیتہ ہائپ دینے چاہیے اور خوان دے تو بی بیوں کو اچھا لگتا ہے تو یہ پھر مجھے دیتے رہتے ہیں اور پھر جب یہ دیتے ہیں تو یہ پھر مجھے ڈائیمنڈ گورڈ اس طرح گفٹ کرتے ہیں سب سے مہنگے گفٹ انہوں نے آپ کو کون سا دیا تھا انہوں نے بہت مہنگے گفٹ دیئے کیونکہ آپ کو پتہ ڈائیمنڈ اتنے مہنگے ہیں تو انہوں نے ڈائیمنڈ گفٹ کیے ہیں مجھے تو وہ تو کافی ایکسپینسیو ہوتا ہے کون سا کو سب سے ایکسپینسیو کسی اینیورسٹری پہ یا بلچے پہ آپ کو دیا ہو مطلب کے ایک انہوں نے مجھے نیکلس دیا تھا تو تقریباً وہ ہوگا 35 لاکھ اچھا ماشاءاللہ اچھی بات ہے دیکھیں نے اس پہ لوگوں کا میسیج بھی ہے کہ اگر آپ کے پاس ہیں تو دینے اور اچھے اس پہ آپ تھوڑا سے یہ بھی ہم کر لیں کیونکہ لوگ پھر یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ اسی چیز کو پرموٹ کر رہے ہیں یا اگر کسی کے پاس نہیں ہے کوئی ایسا بندہ ہے جس کے پاس نہیں ہے تو وہ اپنی بساتھ میں جتنا کر رہا ہے اس پہ بھی بلکل ایسا ہے دیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے حالات کیسے ہیں آپ کے حالات کیسے ہیں آپ کیا کر سکتے ہیں اپنی جو پاکٹ کو دے کے آپ کو کرے گا اور آپ کی کم کم ہے تو آپ اس میں کریں لیکن کریں ضرور کچھ نہیں کریں تو ٹائم ضرور دیں ملکل یہ تو دین بھی مارا ہی کہتا ہے کہ چیرٹی زیادہ پیسے والا کم کریں کم والا کم کریں اللہ کی نظیق تو وہی ہے کیونکہ آپ بیوی بچوں پھرش کر رہے ہیں تو صدقہ ہے اور بیوی بچے اور بیوی ایکسپیکٹ وہی کرتی ہیں ایسے نہیں ہیں کہ بیوی کو پتا ہے کہ میرا حامد کے تنہا ہی لاکھ رفع ہے تو کبھی چالیس لاکھ کی چیز نہیں مانگیں اسے پتا ہے کہ اسے پتا ہے تو وہ کریں ضرور اپنی پاکٹ میں سے کریں جو رینج میں اسے میں سے کریں کریں ضرور اچھا باہر کیا سلسلہ ہے ہم نے جس طرح کہ آپ کے تو چلے ہم نے آپ نے خود یہ بتا دیا باہر کا ڈیوورس ریشو بہت زیادہ ہے اور پاکستان میں کم ہے یا آپ کو لگتا ہے کہ ادھر بھی وہی حالات ہے ادھر بھی حالات ہے بس یہ ہے کہ وہ لائم لائٹ میں آ جاتے یہ نہیں آتے نہیں ڈیفرنس ہے پاکستان میں جتنے بھی حالات خراب ہیں ایٹلیس ہم لوگ مسلم کنٹری ہیں اور فیملی اورینٹیڈ نیشن ہے فیملی اورینٹیشن سے بڑا فار بڑھتا ہے یو ایس میں بروکن ہومز بہت زیادہ ہیں فیملی اورینٹیشن نہیں ہے کیونکہ اور ریجن نہیں ہے اسلام نہیں ہے تو کوئی ایسی فولوشپ نہیں ہے تو وہاں بھی سمجھتا ہے جو میں سوچ رہا ہوں اس طرح ہی ہے تو ڈیوورس ریشو بہت زیادہ ہے اس کمیلیٹی آپ لوگ جا رہے ہیں سپیڈ سے پکٹ رہے ہیں اس کو لیکن وہ لوگ اور آگے جا رہے ہیں وہاں پہ تو شادیاں ہتم ہوتی جا رہی ہیں تو بڑا ابھی بھی آپ اگر امریکہ جائے وزٹ کریں تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کو پندرہ بیس فیملیز پندرہ بیس دیکھیں گے پندرہ بیس گوروں کے فیملی کے بعد کسی ایک بچہ نظر آئے گا جبکہ آپ پندرہ بیس دیسی فیملیز دیکھیں گے تو آپ کو آبوٹ سے بچے نظر آئے جی جی ماشاء اللہ مطلب ہے کہ they are not making families اس کی وجہ یہ ہی ہے کہ either there is dating or there is living relationship پہ شادی نہیں ہے بچہ ہی نہیں ہے تو وہ فیملی سسٹم کافی ڈسٹروئے ہو چکے برا ضرور ہو چکے ڈیورس ہمارے بڑھتے جا رہی ہے لیکن we are not still there we are not as bad آپ بھی میں بھی دیتی ہوں شوپنگ کرتی ہوں پرفیوم سب چیزیں لیتی ہوں شوپنگ اور چیزوں کا تو مجھے لگتا کہ کوئی چھوٹی سی چیز دینا اچھے بات نہیں ہم دونوں کے پاس ہوتی ہمارا کاؤنٹ ہے تو ان کے پاس بھی مجھے اتنا شوک نہیں ہے یہ کپڑے سب کچھ یہ میری لیتی ہیں اور بس ان کو کافی شوک شوپنگ گھر گا تو ساتھ میرے لیے چونگ میرے لیے کچھ نہ کچھ کہ اپنی پانچ سو لی لی تو لی آئی لیکن یہ میرا کام چلتا رہتا ہے اور بچوں کے بچوں کے بچوں کے چیزیں آ رہے ہیں اور ایسے کبھی نہیں کہ اچھا شوپنگ کرنے جا رہا ہوں مجھے کپڑے چاہیے جوتے چاہیے وہ ان کے بہت سارے نیم بھی پڑے رہتے ہیں اور ان کی ضرورت کے مطابی کافی چیزیں میں لے کے رکھتے تو اب واپس کب جا رہے ہیں جیسے بچوں کا حفظ پورا ہو جائے گا سارے بچوں سب کے سب لیکن بچوں کا واپس جائیں گے اور جو گول ہے کہ بچے دینی تعلیم لیں وہ جا کام کریں انشاءاللہ جیسے گھن دو تین سال چار سال واپس انشاءاللہ آپ کا اپنا فیچر پلان کیا ہے آپ نے افتا کرنا ہے اس حوالے سے آپ کمپلیٹ پلان ہے کچھ کر رہے ہے بس جتنا مفتی بننا ہے لیکن ٹائم دینا کچھ مسئلہ بنا پڑ ہے کیونکہ میرا بزنس امریکہ میں ہے تو ٹک کے بیٹھا جا رہا اور جو بیٹھا انشاءاللہ کوئی ایک عادت آپ کی حزبن کی ایسی جو آپ چاہیں کہ ان میں تبدیل ہو جائے زیادہ نہیں میں پوچھ دوسرے تو ہمی اچھبانہ ہی بنت ہے بیسی کلی ایسا تو possible نہیں ہے کوئی انسان فریشتہ نہیں ہے ہتھاکار ہے غلطیاں ہوتی ہیں لیکن جب محبت ہوتی ہے آپ اپس کمپرمائز ہوتا ہے تو پھر آپ ایبزور کر لیتے ہو بری چیزیں جو آپ برداش کر لیتے ہو تو اس لئے مجھے کیونکہ برا لگتا نہیں ہے لوگ بھی بلیں گے شاید جھوٹ بہت کی سامنے تو ایسے کوئی بات نہیں چینج کرنا چاہتے ہیں ایک بڑا امپورٹن سوال تھا شروع میں بھول گیا جب آپ کے گھر والے مانگے انہوں نے کہا پہلے اس بندے کی تین خراب ہوئی ہیں وہ تمہیں بھی خراب نہیں میں نے اپنے گھر والوں کو یہ بتایا نہیں تھا کہ پہلے ان کی تین شادی ہیں انہوں نے مجھے بتایا تھا میرے گھر والوں کو نہیں تو گھر والوں سے میں بات کرنی تھی تو انہیں میں نے ایک وں رہی ایک ایک میسیج آپ دونوں کی طرف سے پبلک کے لئے پبلک کے لئے میسیج یہ ہے کہ صبر ہم لوگ بہت کم ہوتا جا رہے اور قرآن کہتا ہے سوٹ بکرہ میں انسان کو ضرور عظمائیں گے عظمائتے ہیں انسان کو خوف سے بھوک سے اور جو چیزیں آپ پسند ہے مطلب سب چیز اس میں آ رہتی ہیں کہ ہر بندہ ڈرتا ہے کسی ہے آپ کو خوف ہے کہ بیوی نراز نہ ہو جائے آپ کو خوف ہے بچے نراز نہ ہو جائے آپ کو خوف ہے مجھے کوئی انسان نہیں کہتا کہ مجھے کوئی خوف نہیں ہے قرآن کہتا رہا مر درو یعنی کہ فطری چیز ہے ہر انسان ڈرتا ہے لیکن ساتھ ہی قرآن اس کا آگلی آیت میں کہتا ہے کہ اللہ تعالی 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 کہ تم صبر کرو تو صبر ہی ایک چیز ہے جو آپ کے بہت سارے سلوشنلز کا حال ہے اور ابھی ہم دیکھیں جو ہمارے ہاتھ میں لے لیں کسی کو دیکھیں گے کچھ کو ترقی کر رہے تو پیشنس کم ہوتا جا رہے کیونکہ ہم لوگ کا ایمان کمزور ہوتا جا رہے اور بات یہ کہ آپ اللہ اس کی جدہ قریب ہیں آپ کا ایمان سٹرونگ ہے تو صبر بھی بڑھتا جائے گا میرا میسیج نیشن سبر کریں اللہ پر بروسہ کریں اور جلد بازی نہ کریں کسی کو دیکھ کر ہر کام ہر چیز کا وقت متیر ہے تو سمجھ پڑے گا اور پیشنس سے رہیں گے تو اللہ کی مدل یقین ہی ہر مشکل بلکر جی آپ کی طرف سے اور میری طرف سے یہ کہ اگر آپ اپنی لائف اچھی گزارنا چاہتے ہیں تو جب کسی کو جج کرتے تو اس کی اچھی چیزوں کو دیکھا کریں اس کی بوری چیزوں کو ہائٹ اردگر دیکھا کریں اگر کوئی نیڈی ہے تو اس کی ہلپ کریں یہ بہت ضروری ہے جو کہ ہمارے معاشر میں لوگ کہتے ہیں کہ پیسہ اگر میں پاس جمع کر لوں گا تو یہ بہت بھڑھ جائے گا ایسا نہیں ہوتا آپ کے پاس اگر کچھ بھی ہے کوئی بھی چیز بان سے بڑھتی ہے رکھنے سے کبھی بھی بڑھتی ہے رکھنے سمجھا کام ہو جاتی ہے تو مجھے لگتا کہ اس کا خیال کرنا چاہئے Thank you very much Thank you لگتا